دلی ہنسا کے آروپی تاہر حسین نے آج دلی کے راؤج ایونیو کورٹ میں سرنڈر کر دیا سرنڈر کرنے کے بعد دلی پولیس کی کرائم برانچ نے انہیں گرفتار کر لیا سرنڈر کرنے سے پہلے تاہر حسین نے ایک ٹی وی چینل کو دیئے اپنے انٹریویو میں کہا کہ انہیں دیش کے قانون پر پورا بشواس ہے اور وہ ہر قصورٹی پر خرے اترنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بے قصور ہیں انہیں راجنے تک شڑے اندر کے تحت فسایا جا رہا ہے ایک نیجی چینل کو دیئے انٹریویو میں تاہر حسین نے بی جے پی نیتا کپل مشرہ کا بھی نام لیا بہرحال اب تاہر حسین نے سرنڈر کر دیا ہے اور قانون اب اپنے حساب سے کام کرے گا لیکن میڈیا چینل کو انٹریویو دینے سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں فسایا جا رہا ہے آجے دیکھتے ہیں کیا کچھ کہا تاہر حسین نے اپنے اس ویڈیو میں کہ میں بہت ہی جلدی جو ہے ساری سچائی لوگوں کے سامنے آ پائے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو پائے گا مجھے اپنے دیش کے قانون پر پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے نیایک جانچ پر جو ہے پورا یقین ہے بسرتے ساری جانچیں ایمان رائے سے ہوں اور میں بار بار بس اس بات کو دھوڑا رہا ہوں کہ میں خود دنگے سے پیڑیت ہوا ہوں میں خود جو ہے اپنی جان بچا کے اپنے پریبار کی جان بچا کے وہاں سے نکلا ہوں اس بات کی گواہی خود ہمارے پلس کے اعلیٰ ادھیکاری دے پائیں گے بس مجھے کسی بھی ساجس کے تحت راز نیتک شدیت کے تحت مجھے فانسائین آ جائے مجھے کوئی ایسی درباب نہ نہ رکھی جائے کہ میں ایک مسلمان ہوں میرا نام تاہر حسین ہے جیسا کہ میں اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک احسان زافری تھا جو مر گیا انٹرویوز میں یہ بات کہی تھی کہ انہیں دوش ہیں ان کے گھر کو دنگائیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور انہوں نے پولیس کو کئی بار فون کیا تھا کہ دنگائیوں نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ آ کر انہیں بچائے حالانکہ تاہر حسین کے دعوے پر پولیس ابھی کچھ بھی کھل کر نہیں بول لہی ہے فار مور ویڈیوز سبسکرائب مومبائی پریس اور ہاں بیل ایکن دبرا نہ بولیں موسیقی